بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چھبیس مارچ دو ہزار بیس میں جو کہ یکم شابان چودہ سو اکتالیس ہجری بنتی ہے جمعی رات کی شام کو ایک بہت بڑی عالمی مصیبت اور وبا جو کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے کرونا وائرس یا چینی وائرس کے نام سے جسے کل دنیا جانتی ہے اور کل جگ میں پھیل رہا ہے اس کے بارے میں شرعی نکتہ نظر سے بات کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور اپنے اپنے وقت پہ ایمان کے ساتھ صحیح عقیدے پر وفات نصیب کرے اللہ تعالی ہر ایک کی اس وبا سے حفاظت فرمائے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے وبا کے بارے میں جو تأثر پایا جاتا ہے اور شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان میں ہمیں ایک نکتہ نگاہ تو یہ ملتا ہے کہ وبا کے ذریعے بیماری پھیل جائے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے وبا میں بیماری لگ جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے اور چھے چیزوں کی نفی فرمائی حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشاد فرمائی کہ لا سفر ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ سفر کا مہینہ کوئی چیز نہیں ہے عربوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اور وہی بگڑا ہوا عقیدہ ہندوستان میں آیا اور یہاں پر بھی وہ تیرہ تیزی کے نام سے لوگوں میں پھیل گیا اور لوگوں نے تیرہ تیزیاں یا تیرہ تیزی کہنا شروع کی اور اس کے مطابق سفر کے پہلے تیرہ دن چونکہ بلاؤں کے نزول کے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ تیرہ دن بہت تیز ہوتے ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نفی فرما دی اور یہ بتایا کہ سفر میں کوئی دن پورے سال میں کوئی دن منحوس نہیں ہے اسی لئے حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ منحوس دن ہوتے ہوں گے جس زمانے میں ہوتے ہوں گے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ اور ان کی نبوت کے صدقے میں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کے صدقے میں اللہ نے تمام ایام سے نعوست اٹھا دی اسی طرح اس طویل روایت میں ایک اور چیز بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ولا حامہ اور حامہ بھی کوئی چیز نہیں ہے حامہ کا مطلب مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا ہے اور مشرقین مکہ میں عربوں میں یہ ایک اصول کی بات جانی جاتی تھی کہ جو بھی آدمی مرتا ہے پھر اس کی قبر پہ کوئی بیٹھ جاتی ہے غیبی چیز اور وہ پکارتی ہے اور پھر وہ انتقام کے لیے پکارتی ہے اور یہ حامہ ہوتا ہے حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی پھر تیسری چیز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا طائر اور لوگوں یاد رکھو پرندوں کا اڑنا بھی کوئی چیز نہیں عرب جب کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے جنگ کرنا چاہتے تھے رشتے کرنا چاہتے تھے سفر خاص طور پر کرنا چاہتے تھے تو اپنے گھر سے باہر کلتے تھے اور جو پرندہ نظر آتا تھا بیٹھا ہوا اسے اڑاتے تھے اور اگر وہ دائیں طرف کو اڑ گیا تو اس کا سفر یا جو بھی کچھ کرنا ہے اس کو وہ خیر جانتے تھے اور اگر وہ بائیں طرف کو لیفٹ ہینڈ پہ اڑا تو اسے برا جانتے تھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے اڑنے کو یہ قرار دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کو آسان لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ شگون لینا فال لینا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باطل قرار دیا ایک ہے شگون اور فال لینا نیکی کے لیے اچھائی کے لیے اور اس میں اچھی چیز تک پہنچنا اللہ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا گمان کرنا اس کی شرن اجازت بھی ہے اور نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فال لیتے تھے اس کی ایک آسان مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ جو دعا ہے جس میں آدمی دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ فال ہی ہے یعنی دعا مانگتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرے دونوں ہاتھ اللہ تعالی نے رحمت اور برکات سے بھر دی ہیں اور خدا کا یہ نور اور یہ برکتیں جو میرے ہاتھوں پر نازل ہوئی ہیں اسے میں اپنے چہرے پر مل رہا ہوں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے بھی فال لیتے تھے اور احوال مبارکہ سے بھی فال لیتے تھے پھر اسی حدیث میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ولا عدوہ عدوہ کا مطلب یہ ہے کہ بیماری اور جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اٹس سیلف کہیں سے اڑ کر کہیں پہنچ جائے اور دوسرے کو بیمار کر دے آپ نے نفی فرما دی آپ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی عربوں کا عقیدہ تھا کہ ایک بیماری ایک جگہ سے اڑتی ہے اور دوسری جگہ پہنچ کر دوسرے کو لگتی ہے اور اسے برباد کر دیتی ہے اسے وہ عدوہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرکیہ عقیدے کو اکھیڑا اور فرمایا کسی بیماری میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی کو لگے اور کسی جرسومے میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود بخود جائے اور کسی کو بیمار کر دے یہ بیماریوں کا بھیجنا اور ان سے شفا یہ سب منصوب بزات باری تعالی ہیں اللہ تعالی چاہے تو کسی انسان کو آزمائش کے لیے یا اس انسان کے گناہوں کی پاداش میں یا کسی ایسی حکمت سے جسے وہ خود نہیں جانتا کسی بیماری میں ڈال دے اور اللہ چاہے تو وہی بیماری اڑ کر بہت سے لوگوں تک ٹونچے اور اگر خدا نہ چاہے تو کسی کو وہ بیماری نہیں چھو سکتی نہیں لگتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ نفی فرما دی کہ مستقل بزات خود اپنی حیثیت سے بیماری میں یہ چیز ہو کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے نہیں ہو سکتا یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انہوں نے جادو کو سیکھ لیا اور جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اللہ تعالی نے کہا اللہ بإذن اللہ مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہوتا تھا تو وہ جادو چل جاتا تھا اور شوہر اور بیوی میں تفلیق ہو جاتی تھی اور وہ دونوں لڑ پڑتے تھے دوسرے پارے میں اللہ تعالی نے حاروت اور ماروت کا جو قصہ و ارشاد فرمایا ہے اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جادو میں اٹسلف کوئی طاقت نہیں ہے اللہ چاہے تو اس کے اثرات مرتب ہونے دے اور خدا نہ چاہے تو اس کے اثرات مرتب نہ ہونے دے عربوں کی اس باطل عقیدے پر ضرب لگانے کے لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اسی لیے ہمیں یہ احادیث بھی ملتی ہیں جس میں حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسے شخص نے کھانا کھایا جس کو کوڑ کا مرز تھا اور اسی پیالے میں اس نے کھایا جس پیالے میں حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرما رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ سکتم باللہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وَتَوَقَّلًا عَلَيْهِ اور اللہ ہی کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے بیٹھو اور میرے ساتھ کھاؤ یہ بتانا تھا کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ اگر چاہے تو ہو جائے اور اگر اللہ ہی نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا یہی موقف ام المومنین سیدہ نازد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا ام المومنین رضی اللہ عنہ نے لا عدوہ کی تفسیر میں تشریف میں فرمایا انہوں نے کہا یہ چھوٹ موت کی بیماریاں ہیں کچھ نہیں ہوا کرتی یہ میرا غلام دیکھو یہ میری پیالے میں کھاتا تھا اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے گھر میں اور کبھی کبھی میرے بستر پر سو بھی جاتا ہے اس کے بوجود جو مرض اسے پہنچا ہے کو مرض مجھے نہیں لگا تو ام المومنین رضی اللہ عنہ اسی کی نفی فرماتی تھی ہر مرض کی اپنی ایک شکل و صورت ہوتی ہے اور ہر مرض کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح احادیث میں آیا ہے کہ کچھ بیماریاں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فلان بیماری کو شام بھیج دیا اور فلان کو کہا کہ تم مدینہ منورہ میں ٹھہر جاؤ تو اللہ کا یہ ایک نظام ہے ان احادیث سے اور ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لا عدوہ پر عمل کرتے تھے لیکن دوسری طرف اسی زخیرہ حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں جس میں آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس بات کو بتایا ہے کہ مرض چمٹتا ہے جراسیم کے ذریعے پھیلتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کا منع فرما دیتے تھے پھر اس کی اجازت دے دیتے تھے یہ ہوتا رہا ہے اور مدتوں ہوتا رہا ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب پی جاتی تھی کبھی منع نہیں فرمایا شراب کے حرام ہونے کی جب آیات نازل ہوئیں تو منع فرما دی لوگوں کو ابتداء میں روک دیا یہ دوسری مثال ہے آپ نے فرمایا کوئی قبرستان نہ جائے لیکن جب لوگوں کے دلوں میں ایمان پختہ ہو گیا تو سات ہجری میں فتح خیبر کے موقع پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو قبرستانوں میں نہ جایا کرو الان اب میں اجازت دیتا ہوں فزوروہا قبروں کو جا کر دیکھو فینہ تذکرکم بالآخرہ اس سے تمہیں آخرت اپنی قبر یاد آئے گی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی عقیدے میں ایسے ہوا ہے کہ ایک عقیدہ آپ نے لوگوں میں دیکھا اور مناسب وقت تک خاموش رہے اور پھر اسی عقیدے کی تشہیر آپ نے کی اس یہ جتنی بھی روایات اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ روایات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا اور اہل السنہ کا ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ تمام احادیث جو اب آپ سنیں گے یہ پہلی حدیثوں کو کنسل کرتی ہیں ایسے ہی جیسے ام المومنین ازدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر ایک یہودی عورت آئی اور اس نے بھیک مانگی تو میں نے اسے ایک خجور دے دی تو اس نے اس خجور کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور اپنی دونوں بچیوں کو دے دی اور مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ اڑکے قبر میں عذاب کا ہونا یہ اہل السنہ کا مسلک ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس کی عقیدے کے پوری طرح قائل ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے لیے یہ ایک نئی بات تھی جب تشریف آفری ہوئی تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ اس اس طرح واقعہ پیش آیا ہے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ سمجھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پنہا مانگتے ہیں قبر کا عذاب ہوا کرتا ہے پھر اس کی قدر کچھ تفصیلات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائیں بلکل اسی طرح ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ چھوٹ موت ہوتی ہے بیماریاں اڑکے لگ جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نفی کی تھی اس لیے نفی کی پہلے مرحلے پہ کہ لوگ یہ جانے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ حق تعالیٰ شانو کی قدرت کے تابع ہے بیماری کی کیا مچال ہے کہ کسی کو چھو سکے اور لگ سکے جب تک کہ اللہ نہ چائے تو بیماریوں کو بے قید کے آزاد چھوڑ دینا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ بیماریاں خود بخود ہی چمٹ جاتی ہیں یہ عقل کے بھی خلاف ہے شریعت کے بھی خلاف ہے ایک ہی جراسی میں ایک جگہ پر پھیل جاتا ہے کوئی اس سے مرتا ہے کوئی نہیں مرتا کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہماری عقل اور ہمارا مشاہدہ میں یہ بتاتا ہے چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں ان چیزوں کی نفی فرمائی بن سقیف سے وفد آیا یہ پہلی دلیل ہے اس بات کی کہ بن سقیف کا وفد آیا اور انہوں نے بعید کی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کوڑ کے مرز میں ایک شخص کو دیکھا اور آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدبہ یاناکہ ہم نے تمہیں بیعت کر لیا فرجع بس بیعتی کے لیے تشریف آبری ہوئی تھی آپ تشریف لے جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل مل مجزوم تم گفتگو کرو ان لوگوں کے ساتھ جنہیں کوڑ کا مرز ہے وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحَيْنَ اور تمہارے درمیان اور اس کے درمیان دو نیزوں کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے کوئی وَبَائِ بیماری ہے تو اس کے اور اپنے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے کہ وہ بیماری اس تک نہ پہنچ سکے اور اسی سے پھر وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کوئی وَبَائِ مرز پھیل جائے اور لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے جائیں تو ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اتنے فاصلے پر کھڑے ہوں جو اس زمانے کے اہلِ طب نے تجویز کر دیا ہے اور اتنے اتنے فاصلے پر نماز پڑھیں صرف دو نمازیں ایسی ہیں جن میں صف بندی کے اتنے شدید احکامات نہیں ہیں جتنے کہ پانچ وقت کی نمازوں میں عید کی نماز میں بھی اور جنازے کی نماز میں بھی ایک گروہ یہاں ہے دوسرا وہاں ہے تیسرا وہاں ہے تو سب کی نماز ہو جائے گی لیکن عام نمازوں میں جمعہ میں شریعت زور دیتی ہے کہ کندے سے کندہ ملا ہوا ہونا چاہیے مگر جب یہ صورتحال پیش آ جائے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ مرض والے آدمی سے فاصلہ رکھنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قدر الرمحین دو نیزوں کے برابر تم میں اور اس میں فاصلہ ہونا چاہیے اسی طرح نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ لا یورد ممرز على مصر وہ اونٹ جو بیمار ہو جاتے ہیں وہ اونٹ جو تکلیف میں مرز میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو لے جا کر ان اونٹوں میں نہ ملاو جو صحت مند ہے کہ صاف دلیل ہے اس بات کی کہ بیماری ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے یہی اہل السنہ کا طریقہ ہے اور یہی ان کا مسلک ہے کرتبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرعہ میں حافظ بن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایات بیان کی ہیں اور انہوں نے تفسیر سے اس کا ذکر کیا ہے اور وہی بات ہے جس پہ ہم نے ارز کیا کہ ہم اہل السنہ کے نزدیک یقینی طور پر بیماری ایک سے دوسرے کیوں لگتی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ اس لیے کہ لوگوں کا عقیدہ درست ہونا چاہیے جب لوگوں کا عقیدہ درست ہو گیا تو پھر اصل یہ واضح کر دیا کہ دیکھو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے محدثین نے اس کے ایک اور توجیح بھی کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روایات میں آتا ہے کہ وبائی امراض میں سے کسی مریض کے ساتھ کھانا کھایا یا اس کے قریب بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نفرت نہ کرو لوگوں کو جواز بتایا کہ جائز تو یہ بھی ہے ایسے نہ ہو کہ تم ان لوگوں سے نفرت کرنے لگ جاؤ اپنے آپ کو بچاؤ بیماریوں سے لیکن اگر کوئی موقع ایسا آئی جاتا ہے تو یہ لوگ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے ان سے محبت ہمدردی کا اظہار کیا جائے کیونکہ وہ تو پہلے ہی ایک مشکل میں مبتلہ ہیں اور اسی پہ دیکھئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی خوبصورتی سے ان دونوں باتوں کو جمع فرمایا ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ حضرت مععقیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے تھے اور مععقیب رضی اللہ عنہ بدری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے تھے ان کو یہ شرف حاصل تھا وہ بیعت رضوان میں بھی شریک رہے بدر میں بھی شریک رہے حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی انہیں دے دی تھی اور جب بھی آپ کوئی خط کسی کے نام تحریر فرماتے تھے تو اس پر موہر لگوانے کے لیے حضرت مععقیب رضی اللہ عنہ کے بلایا جاتا تھا یا انگوٹھی لے کے حاضر خدمت ہوتے تھے اور موہر لگاتے تھے پھر سیدنا وقر رضی اللہ عنہ نے بیعت المال پر مقرر کر دیا تھا پھر عزت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور ترقی نے دے دی تھی اور بیعت المال میں بہت سے لوگ ٹام کرتے تھے ان کا ہیڈی نے بنا دیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بہت عزت عدب احترام فرماتے تھے مععقیب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ملنے آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان پر کوڑ کے اثرات آنا شروع ہیں اور کوڑ کے مرض میں وہ بتلا ہونے لگے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مععقیب آؤ میرے پاس بیٹھو اور تمہارے علاوہ اگر کوئی ہوتا تو عمر اس کے اور اپنے درمیان اتنا اور اتنا فاصلہ رکھتا قید رمحین یا قید رمحین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دو نیزوں کے برابر اس کو دور بٹھاتا یا پھر یہ فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ ہوتا لیکن حضرت مععقیب رضی اللہ عنہ کو بولایا مععقیب رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی بہت جلد ہو گیا تھا چالیس سال کی عمر تھی غالباً اتنی تھی پھر ایک آدمی کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ وہ کوڑ کا علاج کرتے ہیں یمنی وہ آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ انہیں روک لیا انہیں کہا علاج کرو ان کا یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں میں سے ہیں اور انہوں نے حضرت مععقیب رضی اللہ ان کا علاج کیا علوہ اس سے اور ان کے پاؤں پہ ملنا شروع گیا حتیٰ کہ رات گزری اور اگلے دن صبح تک وہ ملتے رہے اور جب ان کے موہ سے وہی چیز کی صورت میں آنے لگی جو ان کے طلبوں پہ ملی جا رہی تھی تو ان کا امیر المومنین بس ان کا مرض اس سے آگے نہیں بڑھے گا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ اس کو کیا کہ انہیں اپنے قریب بٹھایا اور دوسرے موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مععقیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹھو اور میرے اور تمہارے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا مسلک یہی تھا اس لیے کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ براہ راست حدیثیں پڑھ کے اس سے احکامات کو کھینچتا رہے استنبات کرتا رہے حدیث ساتسہ سے پڑھنی چاہیے جب بتا سکیں کہ کس روایت کو کس روایت نے کینسل کر دیا پھر یہی چیز پیش آئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عزد عمر رضی اللہ عنہ شام کتنی مرتبہ تشریف لے گئے ہیں اپنے دور خلافت میں اس سے پہلے یا بعد اختلاف ہے اس پہ اہل تاریخ کا لیکن تقریباً چار سفر تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سب لوگ مانتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ چار مرتبہ مدینہ منورہ سے انہوں نے شام کا سفر اختیار کیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ بیعت المقدس کے لیے بھی گئے ہیں اور خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے گئے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جب شام جائن کا ارادہ فرمایا تو وہ بھی تھا کہ انواس کے تعاون میں بہت زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہو گئی تھی اور ان کے وہ رسہ سارے باقی تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہ مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں اور میں جاؤں گا اور جا کر ان سب فوجیوں کی وراثت کو خود تقسیم کروں گا تاکہ شرعن جس کا جو حصہ بنتا ہے اسے پہنچے پھر انہیں یہ بھی فرمایا کہ میں جاؤں گا اور جن لوگوں کو میں نے بھیجا تھا حکومت کے لیے ان کی ریپورٹس بھی لوگوں سے لوں گا کہ میرے دور میں حکمران کیا کرتے رہے میرے نائبین کیا کرتے رہے وغیرہ وغیرہ اسی میں ایک مرتبہ سیدنا عمر انہیں خط ملا وہ چلے اور سرخ کے مقام پر جب پہنچے تو انہیں خط ملا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ واپس تشریف لے گئے اور اس سفر ان کا ادھورہ رہ گیا پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے سفر کیا ارادہ کیا اور جب وہ مدینہ منورہ میں تھے تو انہیں سفر کیا ارادہ کیا لیکن اس سے پہلے جب انہیں پتا چلا کہ شام میں تعوون زوروں پر ہے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خط دکھا اور اس سے ابو ویدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قدر و قیمت وہ پہچانتے تھے یہ ابو ویدہ وہ ہیں کہ خلافت کی بیعت سقیفہ بن اس عائدہ میں ان کی ہو رہی تھی سیدنا وقر رضی اللہ عنہ کی ہو گئی وگرنا لوگ سیدنا وقر رضی اللہ عنہ کے علاوہ جس شخص کی طرف مائل تھے یہ اس سے ابو ویدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس امت کا امین قرار دیا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ کس صلاحیت کے آدمی ہیں اسی لئے عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ساری فوج کا کمانڈر مقرر فرما دیا تھا انہیں خط لکھا اور کہا ابو ویدہ میرا یہ خط اگر شام ملے تو صبح کیا انتظار نہ کرنا اور صبح ملے تو شام کیا انتظار نہ کرنا مجھے بہت ضروری کام پڑ گیا ہے تم سے فوراں چلیا انہوں نے خط اپنی فوج کے سامنے پڑھا اور انہوں نے کہا امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام پڑ گیا ہے سوائے اس کے کس تاؤون سے وہ مجھے بچانا چاہتے ہیں اور تاؤون پھیلا ہوا تھا انہوں نے پھر جواب لکھوایا اور انہوں نے لکھا کہ امیر المومنین میں اپنی فوج کو چھوڑ کے نہیں آسکتا یہ تاؤون وہ چیز ہے جس وعبا کی خبر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی اور ہم سے فرمایا تھا کہ جو اس تاؤون میں وفات پا جائے گا وہ شہید ہے تو میں شہادت کو چھوڑ کے آپ کے پاس کہاں آسکتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے بچانا چاہتے ہیں اور اس کو بچانا چاہتے ہیں جس نے بالاخر مر جانا ہے سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے مدینہ منورہ میں تھے یہ خط پہنچا رو پڑے جب خط رکھا تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں انتقال نہیں ہوا اس کا بس پھر وہ چھپ ہو گئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں تھے اور انہیں بچانا چاہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرا خط لکھا اور تحریر فرمایا کہ دیکھو ابو عبیدہ اردن کی زمین بیماریوں کے لیے ہے وہاں پر تاؤن ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو اور جابیہ چلے جاؤ وہاں کا موسم اچھا ہے تو عاب و ہوا کے تبدیل کرنے کو میر المومنین رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات انہوں نے سنی پڑھی اور انہیں بلایا اپنے بات جو کمانڈ تھی اس دے معاذ رضی اللہ عنہ کی ان سے اور ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بہت عزیز تھے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو سینٹیس سال تقریباً ان کی عمر تھی جب ان کی شہادت ہوئی ہے اور اس سے پہلے جب انہوں نے اس کمانڈ کو سنبھالا تو انہیں پہلی تقریر میں یہی کہا کہ یہ تعون ہے اور میں ابو ویدہ کے بعد آیا ہوں لوگو اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ خدا اس شہادت کی چیز میں مجھے بھی حصہ دے پھر معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے جب ان کو تعون کی گلٹی نکلی ہے ہاتھ پہ تو انہوں نے چھوما اور انہوں نے کہا کیا مبارک چیز ہے پوری دنیا کی چیزیں مجھے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لگتی دنیا ہیچ ہے اس کے مقابلے میں یہ میری شہادت کا رتبہ ہے پھر ان کی شہادت ہو گئی پھر ان کے بیٹے عبد الرحمان کی ہو گئی انہوں نے کہا اللہ معاذ کی آل اولاد کو اس میں سے حصہ دے دیں پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بیویوں کی شہادت ہو گئی پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ کے بعد حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کو مقرر کیا یزید بن ابو صفیان کی بیسی میں شہادت ہو گئی پھر انہوں نے یزید کے چھوٹے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا طویل دور حکومت شام میں رہا اور فوج پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے فوج کی قیادت انہی حضرات کے پاس تھی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے جب معاز کا بھی انتقال ہوا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہت شدید افسوس کا اظہار کیا اور گھبرا گئے کہ میں ایک ایک بڑا آدمی چن کے مقرر کر رہوں گے ہو کیا رہا ہے اور پھر انہیں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور انہیں نے کہا لوگو یہ تعوون ہے اور یہ جب پھیلنا شروع ہوتا ہے تو اس طرح جسے جنگل کی آگ پھیلتی چلی جاتی ہے یہ اس طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے اور مجھے مقرر کیا گیا ہے میرے لیے ضروری ہے کہ میں تم لوگوں کی حفاظت کروں اور میں یہ کہتا ہوں کہ تعوون کی وجہ سے ہمیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے یہ اصل میں تو رائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تھی لیکن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس بات کو دوہر آیا جب انہوں نے دوہر آیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ تو یہ حدیث سن چکے تھے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم وبا والی زمین میں ہو وہاں سے باہر نہ جانا اور اگر باہر ہے تو اس شہر میں نہ آئے جس میں ابھی وبا نہیں ہے منع فرما دیا تھا تو اس بات کو جو لوگ جانتے تھے ان میں سے ابو وائلہ حضری بھی تھے یہ حضیل سے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے ابو وائلہ اٹھے اور انہوں نے کہا عمر بوجود اس کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ وبا والی زمین کے لوگ باہر نہ جائیں اور جو باہر ہیں وہ اندر نہ آئیں تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم چھوڑ دیں اس جگہ کو اور الگ الگ چلے جائیں ہم ہرگز یہ نہیں کریں گے اور پھر انہیں نہائیت شدید الفاظ کے انہوں نے کہا انت شرم من ہماری میرے اس گدے سے زیادہ تو بے وقوف تم ہو عمر بن علیہ صلی اللہ عنہ چھوڑ رہے جب وہ بیٹھ کے تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا مگر میں کروں گا وہی جو میں نے کہہ دیا اس کے بعد انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ الگ الگ جگہوں پہ جا کر رہو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے اور امیر المومنین سیدنا عمر صلی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ فاصلے ہونے چاہیے چنانچہ انہوں نے کہا پہاڑوں میں پھیل جاؤ ایک آدمی یہاں رہے دوسرا وہاں رہے تیسرا وہاں رہے آپس میں فاصلے تب جا کر یہ تعاون ختم ہوا ہے یہ ریپورٹ پہنچی مدینہ منورہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنرز کے بارے میں اپنی حکومت جن جن لوگوں کو انہوں نے دی تھی نائب مقرر کیا تھا بہت نازک تھے بہت حساس تھے کچھ نہیں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کی پالیسی یہ تھی کہ وہاں جہاں بھی وبا پھیل جائے وہاں الگ الگ جو میں پہ چلے جانا دور دور چلے جانا یہ عین حکمت کے مطابق ہے اور اس بستی میں نہ جانا اور اس بستی میں جہاں وبا پھیل چکی ہے وہاں سے باہر نہ نکلنا یہ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی فیصلہ تھا ان سب چیزوں کو البدایہ والنہائیہ میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے امواز کے تعون کا جہاں ذکر کیا ہے آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ پہلی بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ہم اہل سنہ کے نزدیک بیماریاں چھوٹ سے پھیلتی ہیں ایک دوسرے سے جراسیم لگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے فاصلے پر رہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور خلافت راشدہ کے عمل سے ثابت ہے اس دیے کرونا وائرس کا ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جانا لوگوں کو بیماری کا لگ جانا ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق لوگوں کا آپس میں فاصلہ رکھنا یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے شریعت نے پہلے ہی سے ہمیں یہ تعلیم دے رکھی